الحمدللہ الحمدللہ الَّذِي لَمْ جَزَلْ وَلَا يَزَلُ حَيًّا قَيُومًا الحمدللہ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِر وَظَوَحِرُ وَالْبَاطِن وَهُوَ بِكُلِّ شَئِن عَلِيم اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے دل کے اندر بہت سارے رازوں کو چھپا کے رکھا ہوگا اور بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ہم کچھ بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ بات چل بھی رہی ہوتی ہے اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں یار یہ بات میں کروں لیکن ہم لوگ خاموش ہو جاتے ہیں اور خاموشی کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ صحیح طریقے سے وہ بات کر نہیں پا رہے ہوتے ورنہ وہ بات ہی معلوم ہوتی ہے جس موضوع پر بات چل رہی ہوتی ہے جو ہمارے آپس میں چل رہی ہوتی ہیں باتیں ساری ہمیں معلوم ہوتی ہیں ہم بات کرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن بات کر نہیں باتیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے جہاں بولنا سیکھنا ہوتا ہے وہاں ہم نے بولنا سیکھا نہیں ہے اور جہاں ہم یہ سیکھ جائیں کیا بولنا ہے کہا بولنا ہے کتنا بولنا ہے کیسے بولنا ہے اور کس معاشرے میں کہا بولنا اور کہا نہیں بولنا جب تک یہ چیزیں ہم لوگ سیکھیں گے نہیں نہیں تب تک ہم اسی پریشانی میں رہیں گے کہ بھائی یہاں بات کروں یا نہ کروں ہم دیکھتے ہیں نا کئی جگہ ہمیں بات نہیں کرنی ہوتی ہے ہم بات کر لیتے ہیں اور ہمیں سامنے سے بات یہ سننے آتی بھائی آپ کو کسی نے بولنے یا کہا نہیں آپ کیوں بولیں آپ ہمارے معاملات میں کیوں بول رہے ہیں تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے آپس میں لڑائی کا سبب بھی بنتی ہیں آپس میں نفرت کا سبب بھی بنتی ہیں وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے جہاں سے سیکھنا ہے کہ بھائی کیا بولنے کتنا بولنے آیا بولنا بھی ہے یہ نہیں بولنا کیسے بولنے انداز کیسا رکھنا ہے ہم نے جب تک ہی چیزیں ہم لوگ سیکھیں گے نہیں ہم لوگ پریشانی میں رہیں گے تو یہ چیزیں ہمیں آ جائیں ہم کیسے بولیں کتنا بولیں اور کہاں بولیں کہاں نہ بولیں اسی کو سیکھنے کے لیے ہم لوگ یہ بزم سجھاتے ہیں کہ یہاں ہم سیکھیں ہر بچہ ہر طالبیلم یہاں سٹیج پر آئے اور اپنے دل کے اندر جو راز اس نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں ان کا وہ اظہار کرے یہ ہمارا گھر ہے اور گھر کے اندر جب ہم سیکھ رہے ہوں گے بہت ساری غلطیاں کریں گے اور پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے غلطیاں کریں گے پھر کھڑے ہو جائیں گے غلطیاں کریں گے پھر کھڑے ہو جائیں گے پھر ایک دن ہم اس زگاہ پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ العزیز کہ جہاں ہماری زندگی میں غلطیاں بہت کم ہو جائیں گی بہت کم ڈھونڈنے سے ملیں گی اور اللہ تعالیٰ بولنے کی صلاحیت میں ہم لوگوں کو عطا فرما دیں گے تو اصل مقصد اس بزم کی انعقاد اس بزم کی ہونے کا اصل مقصد یہ ہے تو اب اس بزم کا ابتدا کرتے ہیں بزم کی تلاوت کے لئے